اسلام علیکم پیارے ویورز کیسے ہو آپ کا میزبن آسیف اگین حاضر خدمت ہے ویلکم ٹو می چینل نیچر اینڈ سائنس پید آسیف کے ساتھ آج آپ کو ایک بہت ہی نایاب اور ایک چھوٹی سی ویڈیو میں ایک ٹرک اور ایک چھوٹے سی انفرمیشن دینے آیا ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو سیکھ کر اور اس سے استفادہ حاصل کر لیں مس کو چرخ دینا کچھ لوگوں کو کیا ہوتا جی یہ پرانے ہمارے جو سنیاسی بزرگ ہوا کرتے تھے ویسے آپ تو جدید جدید دور آگیا ہے لیکن یار یہ انفرمیشن ہے میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کو میں ضرور دوں گا وہ نا کیا کرتے تھے تانبے کو چرخ دینا ہوتا تھا نا تو کوئلوں والی بٹھی ہوا کرتے تھے اس پر اس طرح ایٹر پہلے وہ ہاتھ والی ہوتی تھی جو ہمارے بچپن جب ہم چھوٹے تھے نا وہ ہاتھ اس طرح اس کو گڑا کرتے تھے اور وہ جو تانبے کی جی وہ کوئلے رکھے ہوتا تھے بٹھی میں بیچ میں تانبا پھر وہ آگے الیکٹریکل آگی جی مطلب وہ ایک فین جو پنک ہوتا وہ آگی تو ترقی ہوتے ہوتے آج بہت جدید آگیا سسٹم اچھا وہ کوئلے والی جو بٹھی دور اس پر نا تانبے کو ایک بار چرخ دیتے تو سارے کوئلے ختم کر کے بیٹھ جاتے بار بار مطلب کوئلے زیادہ یوز ہوتے کام تھوڑا ہوتا تو وہ تانبے کو پر نا سہاگہ ایک لفظ آپ لوگوں نے جانتے ہیں سواگے کی چھٹکیاں دیا کرتے تھے کہ تانبا جو ہے وہ جلدی چرخ خواہ جائے تو وہ پھر بھی خیر فرق تو اس سے پڑتا تھا جو سواگہ ہم تانبے کو پڑ دیا کرتے تھے چھٹکی تو اس سے چرخ تو خواہتا لیکن پھر بھی کافی دیر ہو جاتی تو آج میں آپ لوگ کو پھر وقت کے ساتھ ساتھ دیکھو انسان ایکسپیرنس کے ساتھ سیکھتا ہے نا اچھا وقت کے ساتھ ساتھ تو آپ سیکھتے ہیں ایک نمک ہے بڑا مشہور و معروف سجی کا نمک لانا بھی بولا جاتا ہے سجی کا نمک جو ہوتا ہے جب آپ کوئلوں والی بٹھی جو پرانے زمانے میں تھی اس میں آپ کوٹھالی رکھتے بیچ میں تانبہ رکھتے جب گرم کرتے ہیں جب وہ ریڈ ہارٹ پہ جاتا سرخ لار ہو جاتا تو آپ یقین کریں سجی کے نمک کی چھٹکیاں دیں فوراں تانبہ چرخ کھا جائے گا فوراں سہاکے سے اتنا نہیں کھاتا تھا جتنا سجی اور یہ اسی کوئلے میں آپ بجاوہ دے کے دوبارہ رکھتے دوبارہ سجی کا نمک دیتے دوبارہ چرخ کھا جائے تو میں نے سوچا یہ انفارمیشن میں اپنے ویورز کو ضرور دوں گا کیونکہ اس کی بھی ہمیں ضرورت پڑتی ہے بجاوے دینا صاف کرنا آگے کسی دعائی کو ترہ کرنا تو اس کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو سجی کے نمک کو سواگی کی جگہ پہ یوز کرنا تامبہ فوراں چرخ کھا جائے گا مس فوراں چرخ کھا جائے گا اور آپ کا وقت بھی بچے گا آپ کے کوئلے بھی بچے گے کم آگ پہ آپ کا تامبہ جو ہے وہ چرخ ہو جائے گا اگر آپ سجی کا نمک دے گے تو امید رکھتا ہوں آپ کا یہ انفارمیشن بہت اچھی لگی ہوگی تو میں نے سوچا کہ آج ایک شورٹ سی ویڈیو میں اپنے ویورز کو ایک چھوٹا سا یہ میسیج دیتے ہیں تاکہ وہ اس سے استفادہ حاصل کریں اور کینڈلی 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 اپنے دوسرے دوستوں کو بھی یہ انفارمیشن ضرور شیئر کرنا اور اس کو ازما کے دیکھنا فرق نہ پڑے تو پھر بتانا جلدی چرخ کھا جائے گا اگر سجی کا نمک آپ لوگ استعمال کروائیں گے تو امید رکھتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی